اس مووی کی کہانی سٹارٹ کئی صدیوں سال پہلے افریقہ کے ایک وکانڈا کنٹری سے ہوتی ہے جہاں پر کئی صدیوں پہلے ایک جادوی پتھر آ کر گرتا ہے اور اس پتھر کو ہم وائبرینیم کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وکانڈا کا کوئی بھی آدمی جب اس وائبرینیم کو یوز کرتا تھا تو اس آدمی کے اندر بلیک پینثر کی پاور آ جاتی تھی اور وہ بلیک پینثر میں تبدیل ہو جاتا تھا اور اس دھات کو وکانڈینز نے بہت اچھے طریقے سے یوز کیا اور اس وائبرینیم کے استعمال کے بعد وکانڈا ایک بہت اچھی اور ڈیویلپ کنٹری بن گیا تھا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہاں پر ہم لوگ ایک سوسائٹی کو دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ رہتے تھے اور تب ہی یہاں پر آتے ہیں کنگ تچاکا جو کہ وکانڈا کنٹری کے کنگ تھے اور وہ آکر نجوبو نام کے ایک آدمی سے ملتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ہماری کنٹری یعنی وکانڈا سے وائبرینیم کو چوری کرتے ہو اور تم یہاں پر آ کر دوسرے لوگوں یعنی چوروں کو بیچ رہے ہو اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے ایک اور آدمی کو وائبرینیم بیچا ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے تچاکا کنگ نے ایک آدمی کو اس نجوبو نام کے آدمی کے پاس چھوڑا ہوا تھا اور اب نجوبو کا سارا راز تچاکا کنگ کے سامنے کھل جاتا ہے اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہمارے پریزنٹ ٹائم میں اور یہاں پر ہمیں دکھائے جاتے ہیں کنگ تچالا جو کنگ تچاکا کی دیتھ کے بعد وہ کانڈا کے کنگ تھے اور ساتھ ہی لڑنے کے لیے ان کے پاس ایک نئی آرمی بھی تھی اس کے بعد کنگ تچالا اپنی پوری آرمی کے ساتھ ایک میشن پر جاتے ہیں جہاں پر کنگ تچالا نے ایک لڑکی کو بچانا تھا اور اب اس سیکرٹ میشن میں اس لڑکی کو بچاتے ہوئے کنگ تچالا یعنی کے بلیک پینثر کو اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور اب کنگ تچالا یہ چاہتے تھے کہ جب اگلے دن ان کو کنگ بنایا جائے تو وہ لڑکی بھی وہاں پر موجود ہو اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اگلے دن پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وکانڈا کے کوئن کو یہ وکانڈا کی کوئن تچاکا کی وائف تھی اور ساتھ ہی اس کہانی کی نئی کریکٹر کو بھی انٹروڈیوز کرویا جاتا ہے یہ بلیک پینثر یعنی کے کنگ تچالا کی بہن تھی یہاں پر وکانڈا میں ایک رسم ہوتی ہے کسی بھی بلیک پینثر کو کنگ بننے سے پہلی اپنی قابلیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے اس کو دوسرے قبیلے کے وارئر کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگی اور اس فائٹ میں جو بھی آدمی جیتا ہے وہ وکانڈا کا نیا کینگ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم بلیک پینثر کو دوسرے قبیلے کے آدمی کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس فائٹ کے بعد آخر کار تچالا جیت جاتا ہے اور وکانڈا کا نیا کینگ بن جاتا ہے اس کے بعد سینگ شیفٹ ہوتا ہے اس سٹوری کے مین ویلن کی طرف اس کا نام ایرک سٹیون تھا اور اس کو ہم ایک میوزیم میں دیکھتے ہیں اور اب یہاں پر یہ ایک ماسک کو چرانے والا تھا جس کے اندر وائبرینیم تھا لیکن یہ بات وہ کانڈینز کو پتا چل جاتی ہے یہ بات کنگ تچالا کو اپنے ہی کسی دوسرے آدمی سے پتا چلتی ہے کہ ان کا وائبرینیم چوری کیا گیا ہے اور اب اس کے بعد کنگ تچالا یعنی کہ بلیک پینثر اپنی آرمی کے ساتھ ایک پلان بناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایرک سٹیون یہ وائبرینیم جب اصل چور کو بیچے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے اور ساتھ ہی اصل چور کو بھی پکڑ لیں گے اور اب بلیک پینثر کو اصل چور کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور جب بلیک پینثر کے سامنے ایرک سٹیون اور وہ اصل چور آتا ہے بلیک پینثر اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اور ان سب پر یہاں پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس اصل چور کے پاس بھی وائبرینیم تھا اور اس چور نے اس وائبرینیم کی مدد سے بہت زیادہ ویپنز بنائے ہوئے تھے وہ ان ویپنز کے مدد سے بچ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن بلیک پینثر بہت زیادہ پاورفل اور ہشیار تھا وہ اس اصل چور کو پکڑ لیتا ہے اور اس چور کو بندی بنا کر ایک فسیلیٹی کے اندر لے آتا ہے اور یہاں پر ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو اس اصل چور سے انفرمیشن لیتا ہے اور اس فسیلیٹی کے اندر اور بھی زیادہ وکانڈینز تھے جو ان کی آپس کی کنورسیشن کو سن رہے تھے اور تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ بلاسٹ ایرک نے کیا تھا وہ وہاں سے اس اصل چور کو چھڑوا کر اپنے ساتھ گاری میں بٹھا کر لے جاتا ہے اور اس ایکسپلوین کی وجہ سے وہاں پر پولیس آفیسر بھی زخمی ہو جاتا ہے اور اب اس پولیس آفیسر کے جان بچانے کے لیے پلیک پینثر اس کو وکانڈا میں لے آتے ہیں تاکہ وہ اس کے ڈیمیج پارٹ کو پھر سے ٹھیک کر سکیں اور اس کی باڈی کو پھر سے نیا بنا سکیں اور نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بلاک پینثر اپنے فادر کے دوست کے پاس آتا ہے اس کے فادر کے دوست اس کو ایک جڑی پوٹی پلاتے ہیں اب اس جڑی پوٹی کی وجہ سے بلاک پینثر اپنے فادر کے پاس کو دیکھ سکتا تھا اور اب بلاک پینثر اپنے فادر سے جا کر پوچھتا ہے کہ 1992 میں آپ نے کس آدمی کو مارا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وائبرینیم پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور بہت سارے چور اس وائبرینیم کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اب بلاک پینثر کے فادر کنگ تچاکا اس کو بتاتے ہیں اس وقت میں اس آدمی کو نہ مارتا تو وہ ہمارے آدمی کو مار دیتا اسی لیے مجھے اس کو مارنا پڑا اس کے بعد بلاک پینثر اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ اس کے بیٹے کا کیا ہوا لیکن کنگ تچاکا اس کے بعد کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس سٹوری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ایرک سٹیون تھا اور اب وہ اس اصلی چور کو بچا کر ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اب ایرک سٹیون اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے اور اس اصل چور کو مار دیتا ہے اور اس اصلی چور کو لے کر وکانڈا پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کر وہ بلاک پینثر سے ملتا ہے اور وہ یہ بات بلاک پینثر کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے میرے فادر کو مارا تھا اور اس وکانڈا کا اصلی وارث میں ہوں اور میں ہی ہوں جو بلیک پینثر بننے کا اصلی حق دار ہوں کیونکہ اب یہاں پر وکانڈا کا کنگ بننے کے لیے ہر ایک وکانڈینز کو ایک رسم سے گزرنا پڑتا تھا ایک اچھے وارئر کو دوسرے قبیلے کے ایک اچھے وارئر سے لڑنا ہوگا اور اب یہاں پر کنگ تچالا یعنی بلیک پینثر اور ایرک سٹیون کے درمیان فائٹ ہوتی ہے اور فائٹ کے دوران ایرک سٹیون سب کو دھوکا دیتا ہے وہ یہاں پر بلیک پینثر کو پانی میں نیچے گرا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہ ہو اور وہ پورے وکانڈا کا کنگ بن جائے اس کے بعد وہ اس اصل جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر سبھی جڑی پوٹیاں تھی اور ان جڑی پوٹیوں کو پینے سے بلیک پینثر کی اصلی پاور آتی تھی وہاں پر جا کر ایرک اس پوری کھیتی کو جلا دیتا ہے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی اس کا کمپیٹیٹر نہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے وکانڈا کا کنگ بن کر رہے اور جب ایرک وکانڈا کا کنگ بن جاتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس وائبرینیم کو دوسری چوروں کو بیچنا اور ساتھ ہی اللیگل ویپنز کو بنانا تاکہ ساری دنیا ان کے سامنے چھک جائے اور وہ بہت زیادہ پاور فول بن جائے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے بلیک پینثر کی مدر پر اور اب بلیک پینثر کی مدر اپنی بیٹی اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایک قبیلے کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ لوگ بلیک پینثر کی جان کو بچا سکیں حالانکہ اس قبیلے کا لیڈر بلیک پینثر کا کمپیٹیٹر تھا اور جب بلیک پینثر کی فیملی اس قبیلے کی لیڈر کے پاس آ کر ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ بلیک پینثر کی جان کو بچا لیں اب اس قبیلے کا لیڈر اس بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بلیک پینثر سے نہیں لڑے گا اور وہ لیڈر ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ ایک خاص راز بھی ان لوگوں کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس خاص جڑی بوٹی کی مائنز کو کیا تھا اس کے بعد وہ جڑی بوٹی بلیک پینثر کو پلا دیتا ہے اس جڑی بوٹی کو پینے کے بعد کنگ تچالا کے اندر اپنی بلیک پینثر والی پاور آ جاتی ہیں اور اب ساری پاورز آنے کے بعد دوبارہ سے کنگ تچالا یعنی کہ بلیک پینثر ایرک سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایرک نے بہت زیادہ ائرکرافٹ بنا لیے ہیں اور ان کے اندر اس نے وائبرینیمز کو یوز کیا ہے اور وہ ان ائرکرافٹ کو دوسری کنٹری میں بیچنا چاہتا تھا اور تب ہی وہاں پر کنگ تچالا یعنی کہ بلیک پینثر اپنی پوری آرمی کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کے ائرکرافٹ کو روک لیتا ہے تاکہ وائبرینیم وکانڈا میں ہی رہے وہ وکانڈا سے باہر نہ جائے اور جب کنگ تچالا کی آرمی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ کنگ تچالا واپس آ گئے ہیں تو وہ ائرک کو چھوڑ کر دوبارہ سے کنگ تچالا کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہاں پر فائنل فائٹ کنگ تچالا یعنی کہ بلیک پینثر اور ائرک کے درمیان میں ہوتی ہے دونوں کے پاس ہی وائبرینیم والا سوٹ تھا اور دونوں ایک بہت زبردست فائٹ کرتے ہیں دونوں کو دوسری کنٹریز کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات کی اناؤسمنٹ ایک یو این میں کرتے ہیں یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کے اکارڈنگ ایک مین پلیس پر جہاں پر وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکنالوجی کو باقی کنٹریز کے ساتھ بانٹنے والے ہیں اور اس کے بعد اس مووی کی سٹوری یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے